آٹھ لاکھ مسلمانوں کی لڑکیاں مرتد ہو کر ہندووں کے ساتھ جا چکی ہیں آر ایسیس نے ایک بہت بڑی ٹیم تیار کی ہے جو اپنے ہندو نوجوانوں کو تین یا چھے مہینے کی ٹریلنگ دیتے ہیں اردو زبان بہترین لکنوی زبان سکھاتے ہیں تشریف رکھئے کیسے مزاج ہیں کیا حال ہے خیریت ہے آپ کی دعائیں ہیں یہ الفاظ سکھاتے ہیں اور الحمدللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ انہاللہ یہ سب سکھاتے ہیں اور اپنے نوجوان لڑکوں کو یہ سکھا کر کہتے ہیں اب تو مسلم لڑکیوں کو فساؤ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک لڑکا اگر کسی مسلم لڑکی کو اس نے مرتد کر لیا تو ڈھائی لاکھ کا چیک تو اسی وقت ملے گا ذاتی مکان اس کے نام کا ہم دیں گے اور جاب دیں گے تین چیزیں دیں گے بے روزگاری کے اس دور میں جس میں کہ کوئی جاب مل ہی نہیں رہا ہماری نوجوانوں کو وہ نوجوان وہی غیر مسلم نوجوان سوچتے ہیں کہ بھئی دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں ہم تو ایک لڑکی کو اپنا بھی لیں گے اس کو ادھرم بھی بنا دیں گے اور پھر ڈھائی لاکھ تچیک بھی ملے گا ذاتی مکان بھی ملے گا اور اس کے بعد جاب بھی ملے گا کتنا سسس ہو جائے کسی ہندو لڑکی کے ساتھ اگر شادی کرنا ہو تو مصیبت ہے وہ تلیق اور وہ جہیز اور وہ رسمیں اور وہ مسائل اتنی مصیبت ہیں یہاں تو ہم کوہ مسلم لڑکی مل لی ہے بلکہ لڑکی کے بدلے پتہ نہیں کیا جا مل لائے اس مہم پر لگ گئے ہیں کروروں نوجبان لیکن ہم سو رہے ہیں اللہ جانے کون سا کوڑا ہمیں چاہیے اللہ کا کون سا ضررہ چاہیے کون سا تماشا چاہیے کون سا عذاب چاہیے ہمارے جاگنے کے لئے میں نے آیت پڑھی تھی یہ جو اس وقت کا مسئلہ گناہوں کا نہیں ہے اس وقت کا اصل مسئلہ ارتداد کا ہے ہمارا ایمان چھیننے کے لئے بلیونز اف ڈالرز کے فنڈ الوکیٹ کیے گئے ہیں ان پیسوں کا صرف ایک استعمال ہے مسلمانوں کی جان اور مال لوٹنا یہ بہت چھوٹا کام ہے اب جو کام ہے وہ یہ کہ ایمان چھینو اس دناؤ دھمکاؤ بھی لالش بھی دو دنانا دھمکانا بھی اپنے پچھلے ایک ہفتے میں خوب سن لیا اور لالش دینے کی بات اگر نہ سنا ہو اور کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی ہو تو آج تو میں کم سے کم آپ کو بتا رہا ہوں اب تو جاگ جاؤں اپنے بچوں اور بچیوں کو کہاں پڑھوانا ہے اور کہاں نہیں پڑھوانا ہے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اکبر الہبادی جو الہباد ہائی کور کے ججھ تھے انہوں نے شیر کہا تھا وہ کوئی مولانا نہیں تھے وہ کوئی حاجی صاحب اور حافظ قرآن نہیں تھے انگلیزوں کے زمانے میں ہائی کور کے ججھ تھے انہوں نے یہ شیر کہا تھا یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی خالی وہ کالج بھیج جاتا بس ختم وہ تو قتل ہوئی جاتے ہیں اپنے ادارے قائم کرنا اپنے اداروں میں اپنے بچوں اور بچیوں کو پڑھوانا اسلامی تہذیب کے ساتھ میں بلکل نہیں کہتا کہ آپ نہ پڑھوائیں لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس طرح پڑھوانا کہ ان کی عزت بھی لوٹے ان کا ایمان بھی چھنے اس طرح پڑھوانے سے بڑھ کر کوئی پاگلپن دنیا میں نہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم میری بیٹی بلکل انپڑھ رہے ہیں جس کو لگتا ہوں کہ یہ غلط جملہ ہے بھکتے گا انشاءاللہ خدا جانے کب ہوش آئے گا خدا جانے کب تک ہم جمع جمع کی نماز پڑھ کر اپنے کو اللہ کے ولی سمجھتے رہیں ہم میں سے اکثر لوگ اپنی لڑکیوں کو کالجز میں یونیورسٹیز میں سکولز میں بھیجتے ہیں اور بلکل خبر نہیں لیتے کہ ہماری لڑکی وہاں سے سائنس پڑھ رہی ہے یا وہاں فہاشی پڑھ رہی ہے ہماری لڑکی وہاں سے میتھمیٹک اور فیزکس پڑھ رہی ہے یا وہاں سے کفر سیکھ رہی ہے بلکل بے خبر نہیں جب کوئی کہتا ہے کہ بھائی اپنی لڑکیوں کو فرضہ کراؤ باحیاء بناو بے فرضہ مت رکھو اللہ اللہ لوگ پتہ نہیں کیا پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں کیا پرانے زمانے کی باتیں زمانہ بدل گیا زمانہ بدل گیا رسول اللہ بدل گئے اللہ بدل گیا قرآن بدل گیا اسلام بدل گیا کیا بدل گیا یہ کہیے کہ ہم بدل گئے زمانے کو مت کہیے کہ زمانہ بدل گیا چھوٹ ہے کہ یہ زمانہ بدل گیا کہیے کہ ہم بدل گئے ہم منافق ہو گئے ہم نے ایمان کو اور جنت کو معمولی چیز سمجھائے ہم نے جہنم کو معمولی چیز سمجھائے ہزاروں لاکھوں لڑکیاں جو لڑکیاں گھر سے برکہ پہن کے نکلتی ہیں کبھی آپ فالو کیجے اپنی بیٹی کو جو لڑکی برکہ پہن کے نکلتی ہیں اس کو باپ کو کہہ رہا ہوں میں اس کے بھائی سے کہہ رہا ہوں کبھی دیکھئے کہ کیا وہ برکہ گھر سے باہر کتی دور تک رہتا ہے اور اس کے بعد وہ برکہ لے پٹھ کر پرس میں جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کتنی بے خبر ہیں امت و مسلمہ میں چند دنوں پہلے شاید جب حاضر ہوا تھا یہاں تو یہ بات کہہ چکا تھا میں پھر دور آتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ میں نے نہ کہا ہو کیونکہ میں ہزاروں جگہ یہ باتیں کہہ رہا ہوں اترا کھن سے میں نے باپ میں سے جایا کہ خود ایک وہ لڑکی جو خود حافظ قرآن تھی وہ مرتد ہو گئے کچھ خبر نہیں ہے عجیب غریب قسم کی غفلت ہے ہم پر خدا جانے کون سا نشا پہ آیا ابھی دو روپے کھو جائیں تو نیند اڑ جاتی ابھی کوئی سودا مہنگا مل جائے پانچ روپے تو حالت خراب ہو جاتی کھانا نہیں دھائے جاتا اور ایمان چھن رہا ہے داکے پڑھ رہے ہیں ایمان پر کیا مو دکھائیں گے محمد رسول اللہ کو قیامت نہیں کیا ہوگا جس دن کی میزان لگے گی عامال تو لے جائیں گے جس دن حقیقت باہر آئے گی اس وقت کیا ہوگا پکڑو اس کو جگڑ لو اس کو زنجیروں میں جگڑ کر جہنم میں پھینک دو اس اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دے اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش کے ناخون لینے کی توفیق دے اس ارتداد کا راستہ ہمارے اسکولوں اور کالیوں اور جنورسٹیوں سے کھلا ہے یا آپ کو چاہیں جتنی بری لگے بات میں وہ مولوی نہیں ہوں جو اپنے گاؤں سے نہیں نکلا میں نے آگسورٹ میں تقریریں کی کیمبریج میں تقریریں کی میں نے اس چینفورٹ یونیورسٹی جو امریکہ کا سب سے بڑا مولوی یونیورسٹی ہے اس میں سات لیکچرز میرے ہوئے میں نے اقوائی متحدہ میں خطاب کیا ہے میں اس طلعہ کا مولوی نہیں ہوں جس طلعہ کا آپ سمجھتے ہیں اور میں قسم کہا کے کہتا ہوں اگر آپ نے اپنے بچیوں کی اور بچوں کی تعلیم اور تربیت صحیح اداروں میں نہ کی اور ان کے ایمان کی فکر نہ کی اور ان کی نگرانی نہ کی تو آپ کے گھروں میں خدا جانے کیا کیا ہونے والا ہے میں نے آج اپنی ذمہ داری اس مسجد کے اعتبار سے بالکل ادا کر دی اب میں آپ سب کو آپ کی نسلوں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں موسیقی موسیقی